ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز میری کی بہت چھوٹی عمر میں موت ہو گئی دوستو ان کی فیملی میں ایک رواش تھا ان لوگوں نے ایک قبرستان میں ایک بہت بڑی جگہ خریدی ہوئی تھی ان کی فیملی میں جس کی بھی موت ہو جاتی یہ اسے تابوت میں بند کر کے اسی جگہ دفنا دیا کرتے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اسی جگہ پر دفنا دیا یہاں پہلے بھی کچھ تابوت موجود تھے جو انہی کی فیملی کے لوگوں کے تھے اس قبرستان کا نام پیریش چرچ گریویارڈ تھا میری این کے مرنے کے چار سال کے بعد اس فیملی میں ایک اور موت ہو گئی اس دفعہ میری این کی چھوٹی بہن کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کا نام ڈورکاس تھا دوستو اس بچی نے اچانک کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور شدید کمزوری میں اس کی موت ہو گئی لوگ حیران تھے کہ ایک ہی فیملی کی دو چھوٹی بچیاں مر چکی ہیں بہرحال انہوں نے ڈورکاس کو بھی تابوت میں بند کیا اور اسی جگہ دفنا دیا جہاں ان کی فیملی کے کئی لوگ دفن تھے دوستو صرف ایک مہینے کے بعد ان دونوں بچیوں کے باپ تھامس کی بھی موت ہو گئی اس آدمی نے خود کشی کر لی تھی چیز فیملی نے ہمیشہ کی طرح اسی جگہ کو کھولا جہاں ان کی فیملی کے لوگ دفن تھے لیکن اس دفعہ ان کے ہوش اڑ گئے دوستو ان کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل یقین تھا جو تابوت اس جگہ ایک لائن میں پڑے ہوئے تھے اب وہی تابوت ادھر ادھر رکھے ہوئے تھے جیسے کسی نے ان تابوتوں کو اٹھا کر یہاں وہاں رکھ دیا ہو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس جگہ کو کھولنا اور پھر بند کرنا وہ بھی چھپ کر یہ بہت مشکل تھا اور پھر کوئی اندر جا کر ان تابوتوں کو یہاں وہاں کیوں رکھے گا خیر اس دفعہ انہوں نے تھامس کا تابوت یہاں رکھ کر اس جگہ کو بند کیا اور اوپر ایک بہت بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ اگر کوئی اندر گھسنا بھی چاہے تو نہ گھس سکے یہ جگہ بند ہو چکی تھی دوستو کچھ سال کے بعد ان کی فیملی میں ایک گیارہ سالہ بچے چارلز کی بھی اچانک موت ہو گئی ایک دفعہ پھر سے اسی جگہ کو پتھر ہٹا کر کھولا گیا اور اس دفعہ بھی ان کے ہوش اڑ گئے دوستو ایک دفعہ پھر سے اس جگہ کے اندر موجود تابوت ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے عجیب بات یہ تھی کہ کسی کے اندر جانے کے کوئی نشان نہیں تھے یہ سارا ماجرہ کیا تھا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چیز فیملی کے لوگ بہت خوفزادہ ہو چکے تھے انہوں نے تابوتوں کو ایک دفعہ پھر سے ایک لائن میں لگا دیا اور ایک بار پھر سے اس جگہ کو بند کر دیا لیکن یہ سلسلہ نہیں رکا دوستو اس فیملی میں جو بھی موت ہوتی تھی اور جب اس جگہ کو کھولا جاتا تھا تو اندر تمام تابوت ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے تھے کوئی ان تابوتوں کو چھیڑ ہی کیوں رہا تھا یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اتنا بھاری پتھر اٹھانا اور اندر جا کر صرف تابوتوں کو یہاں وہاں رکھ دینا ایسا کوئی کیوں کرتا تھا آہستہ آہستہ اس پرسرار جگہ اور اس فیملی کی کہانی پورے باربیڈ آس میں مشہور ہونا شروع ہو گئی یہ فیملی پہلے ہی مشہور تھی کیونکہ ان کے کئی لوگ پرسرار طریقے سے مر چکے تھے دوستو یہ کہانیاں یہاں بھی نہیں رکی اب یہ مشہور ہونا شروع ہو گیا کہ اس جگہ کے پاس سے اگر کوئی گھوڑا گزرتا ہے تو وہ ڈر کے مارے کہ یہاں جنات آباد ہیں کچھ لوگ اس کی ذمہ داری کالے جادو پر ڈالتے تھے ہلتے ہوئے تابوتوں کی یہ کہانی اتنی مشہور ہو گئی کہ باربیڈ آس کی حکومت نے چیز فیملی کی اس جگہ کو انسپیکٹ کرنے کا حکم دے دیا حکومت نے اس دفعہ اس جگہ کے اوپر اپنی ایک سیل لگا دی یعنی اب کوئی بھی اندر گھستا تو اس سیل کو توڑ کر گھست سکتا تھا آٹھ مہینوں کے بعد اس فیملی میں ایک اور موت ہو گئی اس جگہ کو کھولا گیا سیل تو بالکل ٹھیک تھی لیکن اندر سے اس جگہ کا پھر سے وہی حال تھا سارے تابوت ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے دوستو اس دفعہ تو ایک تابوت کو اتنی زور سے اٹھا کر پھینکا گیا کہ یہ تابوت ایک جگہ سے ٹوٹ چکا تھا یہ منظر اتنا زیادہ خوفناک تھا کہ اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کا فیصلہ کیا گیا چیس فیملی نے اس کے بعد اس جگہ کو دوبارہ نہیں کھولا لیکن یہ عجیب کہانی آج بھی باربیڈوس کے گھر گھر میں مشہور ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ